ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں ساتھ آپ ہی اس کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے یہ آپ دوسروں سے کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اور ہر کوئی کرتا ہے ہم لوگ چید ریلائز نہیں کرتے یا ہمیں اس طرح سے لفظوں میں نہیں بتایا جاتا کہ ہم تو سب سے زیادہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں جو سوچ مسلسل ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے بات چیتی ہوتی ہے تو یہ جانا بہت ضروری ہے کیا آپ اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو میرے سے نہیں ہوتا میرے میں تو جان ہی نہیں ہے میرے میں تو ہمت ہی نہیں ہے نہیں میں تو تھک جاتی ہوں نہیں میں بیمار ہوں میں کیسے کر سکتی ہوں اگر آپ اس طرح کی بلکل لو وائبریشن والی بات چیت اپنے آپ سے کرتے ہیں تو آپ کا دشمن کوئی اور نہیں آپ خود ہی اپنے بہت بڑے دشمن ہیں اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کسی اور کو بلیم کریں کہ ان کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے یا اس نے ایسا کیا یا حالات ایسے ہیں اپنے آپ میں آپ نے مضبوط رہنا اسی لئے ہم بولتے ہیں کہ اپنی سوچ پوزیٹیو رکھیں اچھا سوچیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں خود سے نہیں ہوتا تو تھوڑی سی موٹیویشنل بات چیت یوٹیوب پہ ویڈیوز بھرے ہوئے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں سنیں تو آپ کو تھوڑے سے الفاظ ملیں گے کہ آپ نے آپ سے آپ کو کس طریقے کی بات چیت کرنی ہے اس میں بڑی اچھی مثال دیوی تھی کہ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہو جو آپ سے بلکل اسی طرح بات چیت کرے جیسے کہ آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں تو آپ اس کو کتنے دن تک برداشت کریں گے جیسے کہ وہ بولے کہ جی تم تو بیمار ہو تم تو تھک جاتی ہو تم میں تو جمت ہی نہیں ہے نہیں 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 یہ تو تمہارے بس کا ہے ہی نہیں اگر اس طرح کی بہت ہی ڈی موٹیویٹنگ باتیں کریں آپ کا دوست تو آپ ایک وقت آئے گا کہ اس کو ابوائٹ کرنا شروع کر دیں گے اسے دور ہو جائیں گے اور آپ کو وہ پسند ہی نہیں آئے گا دوسرے سے تو ہم دور ہو جائیں گے لیکن اپنے آپ سے اسی لئے آج ذرا آپ لوگ غور کیجئے گا کہ آپ جو سب سے زیادہ بات چیت کرتے ہیں اپنے آپ سے وہ کیا کرتے ہیں وہ پوزیٹیو ہوتی ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے وہ ہائی وائیبریشن کی ہوتی ہے یا لو وائیبریشن اور اگر لو ہے تو اس کو بدلنا بہت لازمی ہے دوسروں کو بدلیں نہ بدلیں خود کو بدلیں بھئی دوسروں کی مدد کریں نہ کریں اپنی مدد ضرور کیجئے اچھا جی آج کا شو مزے کی ریسپیز ہوں گی کیونکہ جو بنانے والی ان کا تعلق دیلی سے ہے دیلی کے جتے بھی لوگ ہیں اور جو کھانے ہوتے ہیں وہ بڑے مزے دار ہوتے ہیں لیکن آج شاید ہمیں کوئی دیلی کی سپیشالٹیز نہ ملیں لیکن جو ان کے گھر میں کھانے بنتے ہیں وہ ہمیں سکھائیں گی شاہینہ پہلے بھی ہمارے شو پر آ چکی ہیں اور بہت ساری دیلی ریسپیز پہلے بھی سکھا چکی ہیں آج ہی کیا سکھا رہی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ویلکم شاہینہ آئیے السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ کے کیا چل رہا ہے آج کل شاید کچھ خاص نہیں بس اب کچھ خاص نہیں بس بورڈ ہو گئے ہیں بورڈ ہو گئے ہیں لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ سب اپنے گھروں میں اور سب جو ہے وہ احتیاط کر رہے ہیں تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے کیونکہ آپ اپنا خیال دیپ ڈاون اپنے آپ سے گئی باتشیت کرتی ہوں گی یہ کب مسئبت ختم ہوگی بلکل بلکل ایک دیکل یہ بات ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے موس ہے تو اچھا بولڈ ہوگی ہے بلکل موس ہے مان میں چل رہا ہے کچھ اور ہی ہمارے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے برسٹ ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں احتیاط آپ کے لیے نا یہ تو بلکل اس کو اسی درہ سے ہم نے کنورٹ کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے بلکل کہ یہ بورڈ ہو رہے ہیں بھی کیا کر رہے ہیں کمس کم جان ہے جہان ہے تو جہان ہے یہی والی بات ہے تو کس طرح سے وقت گزرتا ہے کوکنگ چھپے خوکے ہو چل رہے ہیں کوکنگ تو چلتی رہتے ہیں وہ تو دو بارہ مہینے کی ہے جب وہ نیا مفینے کی ہے ہاں نائی نائی ریسپیز ٹرائے کرتے ہیں اور یہی ہے کہ ڈیفرنڈیفرنڈڈڈ مصالے کرتے ہیں ریسپیز بھی ٹرائے کرتے ہیں اور ہیڈروا بی دیٹھ لے لیں گے تھوڑا سا اور تھوڑا سا جیسے چائنیس لے لیں گے تو ساری چیزیں ٹھوڑا سا تو شاہینا آگے اید کی کوئی تیاری ہو رہی ہے ہاں اید کی تیاری ہو رہی ہے کل ساری گروسلی کر کے رکھی ہے میں نے کہا کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو نا پھر مردب ماشاءاللہ بنتا ہے تو پھر یہ رش بھی بہت ہو جاتا ہے کل جا کے سارا مردب میں سمان امان لے کر میں نے سب سیٹ کر کے رکھی ہے اور بنانا کیا کیا ہے اید کے دن بنانا سب سے پیدا تو کلیج جی پینے کی جو وہ تو سپیشلیٹی ہے تو وہ بنے گی اس کے بعد پھر جو ہے وہ پلاو لاؤ بنتا ہے پھریاں بنتی ہے تو پھر اس کے بعد بھونا گوش بھی بنتا ہے ایک ویک تک تو نہیں بنتی ایک ویک تک نہیں بنتی صرف گوش بنتا ہے ہاں بالکل بیسے بھی ہماری ہیں دال سبزی کم بنتی ہے میرے ہزبین نہیں کاتے ان کو بس گوش بچپن سے عادت نہیں گی نا ماں نے اور ان کا خصور نہیں ہے وہاں ماں باب کھئی خصور ہوتا ہے میرا بیٹا بھی اب تو خیر پھر بھی کھانے لگیا لیکن دال نہیں کچھ نہیں دال بنتی ہے تو ہماری کے بھاڑ ساتا ہے کھانا میں نے کہا میں نے کیوں بنایا یہ بس وہ نگٹ وغیرہ چلتے ہیں میرا کسور ہے اس کا کسور نہیں ہے اچھا جی ہم شروع بات کسے کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم چلتے ہیں کچن کی طرف تاکہ انہوں نے شامی کباب بھی بنایا شامی کباب بھی بنایا ہے اچھا بریک لے لیتے ہیں بریک سے آنے کے بعد ہی پھر ساری کوکنگ کریں گے شامی کباب ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم ساری ریسپی بتائیں گے گلائیں گے چکن کے ہیں تو جلدی نہیں چاہیں گے میں نے چکن لے لیا لیکن آپ اس کو بیف میں بنائیں تو اس کا ٹیسٹ پہ اور ہی مطلب الگی ہوگا الگی ہوتا ہے ریسپی یہی فالو کرنی ہے چلیں جی ٹھیکے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر ساری ڈیٹیلز آپ کو دیں گے آج ہمارے شو پر کون کون سے برانڈز ہیں کیا کیا استعمال کریں گے اور واؤچ 365 تو ہے ہی آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے آپ لوگ شامل ہو جائیے ہمیں ایس ای میس کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ اپنے آپ سے کس طرح کی کیا چیز زیادہ بات چیت کرتے ہیں ایک دن جی خوش آمدید شاہینہ 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 ہمارے ساتھ میں نے کہا میں نے نام غلط تو نہیں لیا نا انٹرو میں صحیح بولا تھا اچھا جی ہم شروعات کر رہے ہیں شامی کباب سے اور یہ شامی کباب بن رہا ہے آپ کے چکن کے آپ جب گھر میں بناتی ہو شاہینہ تو آپ بیف بیف لیتے ہو اور اس کے بوٹی ٹائپ لیتے ہو یا پسندوں کے بوٹی لے لیتے ہو بوٹی لے لیتے ہو وہ ٹائم ہوتا ہے نا تو آرام سے آرام سے ہوتا ہے بیف بوٹی گھنٹی بہت دیر میں میں نے کہا یار اس کے لیے تو پریشک ہو کر ہو تو پھر سائی ہے ہاں یہ ہے ورنا تو اچھا جی ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے شاہینہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے اس کو چڑھائیں گے شامی کباب ٹھیک ہے اور ہوتا رہے گا پھر ہاں اچھا اس کے لیتے ہو شامی کی بھی یہ میں اس کو اس میں ساری چکن کو ڈاگ دوں گی ٹھیک ہے اچھا یہ میں دیکھ رہتی ہی ہمارے پاس سواد کا یہ شامی کباب ریسپی بھی ہے اور سواد مسالے جو ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ ساری انگریڈینز سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ڈبے کے پیچھے ہیں اور اگر آپ ایسی ہی ریسپی کو فالو کریں گے انسٹرکشنز کو تو آپ کے کھانے بے ایکل اس طرح بنیں گے جیسے کہ باہر کے کھانے آپ انجوئی کرتے ہیں اس کے لائے میں یہ دال ہے اسے مجھے اس کو اچھا سواد آگیا بادشاہ ہو سواد مسالے سواد بھری زندگی سواد آگیا بادشاہ ہو بول کے دکھا ہوں اچھے سواد آگیا بادشاہ ہو آپ پنجابی ٹائپ بولتے ہو نہیں نہیں دیلی ٹائپ کا کچھ ہے اچھی بول لیتے ہیں اپنے درستائی میں بول لیتے ہیں سواد آگیا بادشاہ ہو اچھے بول لیتے ہیں اچھے 250 گرام چینی کی دال ساف اردو ہو جاتی ہیں اردو سپکنگ والو کی اگرکیسن پیسٹ سب کو چکر پیچے ہیں سالی چیزیں دلیں گے اچھا پیاز جو ہے وہ یہ میرے پاس اس کو میں کٹ کروں گی ٹھیک ہے چھوڑی گوری چھوڑی ایری اس کو چکر پیچے ہیں آپ کو چکر پیچے ہیں چکر پیچے ہیں چیزیں؟ نہیں پچھلے ہفتے ہی نے چھتنی کےباب کیا ہے اگر چھتنی کےباب کیا ہے ابھی میں نے رومو مناس کی سائے کھا رہا ہے اس کی ساس کی ریسپی تھی اچھا اچھا اور بسکر سیمپل سی اس نے پسندو کے کےباب بنایتا ہے اچھا یہ میں نے اس میں گوش اور دال اور پیاز یہ ساری چیزیں میں ڈال دیئے ہیں ملیں ثم، نرى بنا سٹرega شویر ہورا ل� اس حweight. دعوی طرح زران ہے اس کو دلست ہائی مناسب ایٹ دیگر لجو فولات کرسک ر retaining سوارت اور اس کی کمپلیر خلال مصالے墨ال لچ crust مرچے موجود کرسک رنک سوات بھی موجود تو یہ پوری ہے تو یہ ہے میں یہ پورا پیکر کروں گے مجھے اور مقروم بھی لوگوں کو اگلتے لکھر کچھ بھی پوری نکھے لیے گھر میں چیز میں کیا تو کچھ بھی ویسے ہی نہیں ہوں تو ہمیز سے پوری ہوں میں چیز میں خود پوری کردوں 가서 تارکیب لکھے 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 لکھوں ا lumی قانٹیٹی رکھے لکھے لکھے لکھا بیتی طریقا ہے سواد مسالے کے ہمارے پاس لالکو ٹی وی مرچے بھی ہیں کالی مرچ اور ہم یہ سارا کچھ استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے دوسرے مسالے بھی ہیں اور وہ کھانے جو آپ گھر بیٹھے بیٹھے بریانی ریسپی ہے نہاری ریسپی ان کے ہم نے کڑائی جو ٹرائے کی تھی وہ بہت مزدار تھی مجھے باقی بہت مزدار لگی تھی اور چکن ریسپی ہے سادی ریسپی ہیں لیکن یہ بنیں گے بلکل دھابا سٹائل ریسٹران سٹائل والے کھانے اگر آپ اس کو فالو کریں گے اچھا یہ چڑھا دیا ہم جے چڑھا دیا میں نے اب ہم کھیر بھی چڑھا دیتے ہیں اب ہم کھیر چڑھا دیتے ہیں تاکہ دو لوگ چیزیں پھر پکتی رہیں گے اس کی کلیم کو میڈیم کر دیں تاکہ یہ اس کا ہندر ہے ہمیں یہ کر دیں ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم پایلو دا کھیر ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ہاں بنتی ہے ہاں یہ ہماری ہاں بنتی ہے یہ کھیر کی طرح ہوتی ہے بس اس میں ہم جو ہے وہ اس کو چینج کر دیں کیونکہ ایک ہی کھیر کھا کھا کے سب بولتے ہیں بس وہ کھیر چینج تو اس لیے ہم چینج کے لیے یہ بناتے ہیں بنانے والا بھی تھک جاتا ہے ہاں بالکل اچھا یہ بس 1kg ملک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے 1kg فریش ملک اس میں شامل کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا صحیح اب اس کے بعد جو ہے اس کو میں تھوڑا سا بوائل آنے دوں گی ٹھیک ہے اس میں میں جب تک دو تین چھوٹی لائچیاں جو ہے نا یہ یہ میں اس میں ڈال بہی ہوں اس کو کھول کے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا فلیور ایڈ ہو جائے صحیح کچھ پک پی سی بھی ڈال داتے ہیں ہاں وہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہی نہ میں اپنی کالر سے بات کر لاتی ہوں جب تک اسلام علیکم ہلو اسلام وعلیکم السلام جیسیہ الحمدللہ بہت اچھی بہت مزے میں بہت خوش ما شاہلا میں بہت اچھی ہوں ارے واہ اتنی خوش کی جیسے کسی کی کوئی دو کروڑ کی لٹری نکلی ہو یا امتلالہ دو کروڑ یوروز کی لٹری نکلی ہو ہاں 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 آپ کو دیکھیں تو ایسی ہم بہت اینرجی آ جاتی ہے اچھا فاطمہ کبھی کبھی آپ کے پرائز بارڈ وغیرہ اس طرح کے انعام نکلیں لگیں کبھی پرائز بارڈ نہیں میں بھی ایک تو بار ایسا ہوا ہے میری ساتھ لگیں ہاں لگ جاتے ہیں اچھا کچھ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں نا ان کے کچھ بھی نمبر مجھے کہتی ہے لو کہ تم لکی ہو تمہارے لگ جاتے ہیں اچھا اچھا پاپا وغیرہ پاپا وغیرہ تو میرے نام سے تلواتے ہیں وہ ساتھ میں نکالاتی ہے اچھا فوراں جاتا ہے ہاں اچھا اچھا ویری گوڈ اور آپ اپنے آپ سے کیا کیا بات کرتی ہیں میں اپنے آپ سے بہت زیادہ بات کرتی ہوں آج تو ہرکوئی کرتی ہوں آج اچھا کیا نہیں کیا باتشیت کیا ہوتے میں صبح اٹھتی ہوں اور میرا مائن بس ستارٹ ہو جاتا ہے سوچنے کے لئے ارے وہ تو رات بھر بھی سوچتا رہتا ہے سارے راتوں سوپا سے لیکھا مطلب انسان سونے کے لئے جاتا ہے سب تک وہ مطلب رکھتا ہی نہیں ہے پوزیٹیو بھی آتی ہیں نیگیٹیو بھی آتی ہیں لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی اپنے نیگیٹیو پاس کوئی ہمارے مائن میں آرہی ہے تو ہم اس کو کنٹرول کس طرح سے کریں اور اس کو پوزیٹیو میں کس طریق سے چینج کریں اور اگر ہم جس طرح سے سوچتے ہیں تو پوزیٹیو ہی ہوگا تو مائن ہمارا بیسکلی ایک ایسا کہنا چاہیے ایک روت ہے جو ہمارے سراؤنڈنگ میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سب کی لوگوں کو وہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ اچھا سوچو کہ اچھا ہوگا بلکل صحیح ہے آپ کو کس کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بلکل بلکل اور کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا یہ لگشہ رہا ہے ایسا کہنا ہی نیکیز ہے یہ نہیں سوچنا یہ نہیں سوچنا نہیں یہ نہیں سوچنا نہیں نہیں اس کو مجد کی لئے بلکل آپ نے چینج کرنا ہے یہ جو سے مجد نہیں کرتا میں بہت خوزم ہوتہ ہوا میں ایک تندرست ایک ہو بلکل بلکل شاہینہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ آج آئی ہیں یہ بھی ایک ہاؤز وائف ہے اور کھانا پکانے کا ان کو بھی شوق ہے اب لیکن یہ پوری حالات جو چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کہہ رہی ہے اب کیا کرے ہیں وہ بور ہو گئے کوئی مشورہ دیں آپ ان کو نہیں حالات تو ظاہر ہے چل رہے ہیں لیکن ان کی حالات میں ہی تو ہمیں پوزیٹی کو لے کر آنا ہے نا اپنے باتوں کو پوزیٹی کی طرف جانا ہے حالات تو ہیں لیکن اپنے مائنڈ کو یہی پر تو ہمیں کنٹرول کرنا ہے یہی کنٹرول کرنا ہے آپ نے آپ کو بنانا ہے اس ٹائم پر یہی پر تو بنانا ہے جی ہاں بسکل ایسے ہی ہے اور میں دی گھٹی کوکیں کرتی ہوں اچھا مطلب میں سٹوڈنٹ ہوں اچھا اچھا جی پیر سٹوڈنٹ ہوں پیر سٹوڈنٹ ہوں اوکی تو میں خرمی چی میں بس خرمی کرتی ہوں بٹی ہے کہ کھر والے یہی نہیں کرتا کہ کہ جس سپر ایک شوکے پہت کرتی ہوں صحب کو بہت فاتما اپنی زندگی کو اچھے اچھے س اور خوش رہے ملتا ہے اچھا جی آپ نے الائچی ڈال دی اب ہم نے کیا پیسنا تا اب میں چاول سوک ہوئے میں یہ کتے ہیں چاول تکیبا ایک لٹر دور میں چاول تکیبا ایک لٹر دور میں چاول زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ کھیر کا خراب ٹھیک ہے اس کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہم برک میں کر لیتے ہیں اور باقی کچھ اور ڈال لیا ہے ابھی تو کچھ نہیں دے گا اس میں چاول ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میری سیکنڈ ریسیپی جو ہے وہ چکن ٹکا پراتھا وہ ہم بریکس آکے کرتے ہیں اس کا جو آٹا آٹا گوننا ہے آپ نے وہ بھی ہم بتا دیں گے آپ کو چکن چکن ٹکا پراتھا اندر بھر ہوگی پوچھا اچھا چلو جی شاہینہ ہمیں بتائیے اس بریک کے باز آپ کو ہمارے ساتھ ہی رہیے دیکھتے رہیے لائیو ویکنز اور ہمیں بتائیے کہ آپ اپنے آپ سے سب سے زیادہ کیا باتچیت کرتے ہیں بی کوئی موسیقی 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 ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے میں ہے تو ہم ہر طرح کی آل فال بات بھی کر رہے ہیں ہمیں بات کر رہے ہیں کیونکہ کوئی نہیں سن رہا صرف ہم سن رہے ہیں ساری باتیں انسان اپنے آپ سے کرتا ہے تو آپ اچھا چلاتی ہو یا تھوڑا سا ڈاؤن ڈاؤن بھی چلتا ہے اپنے داؤن ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے جب انسان برست ہو جاتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے پھر وہ ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن یہ ہوتا ہے جب آپ فائٹ کرنی ہوتے ہیں اگر کرنی ہوتے ہیں تو پھر لوگ فائٹ کر جاتے ہیں ورنہ پھر اسی میں ہی مرتے رہے ہیں مرتے رہے ہیں اچھا جی پیس لیا ہے چاول وہ ڈال دیں ڈال دوں خیر میں ہاں میں ڈال رہی ہوں خالودہ خیر میں چڑھایا ہوں چاول میں نے پہلے سے سوک کر رہے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے اس کو گرین کیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو اس میں ایڈ کر رہی ہوں چمچہ تھوڑا سا ہم چلاتے جائیں گے ہماری اس پہ رسپانسپلیٹی بڑھ گئی ہے ہم چاہے وہ تک ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم اس میں یہ چمچہ چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسکان ہلو اسلام علیکم مسکان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھی لٹری نکلی ہے میری کروڑوں کی ست سمجھ رہی ہے ہاں ایسے بولیوں بھی تو پاکی نکل جائیں گی کروڑوں کی لٹری نکلی ہے کروڑوں یوروز کی لٹری نکلی ہے میری بتاؤ کیا چاہیے ہلو مسکان جلتے نہیں ہیں کوئی بات نہیں بہت اچھا ہے شوئے آپ کا آج کا ویری گوڈ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہی ہیں آپ ابھی ابھی آپ کا شول گیا ہے ناشتہ وغیرہ جائیں گے اچھا اور آج کیا کھائیں گی آپ آج کڑی اور بریانی کا ارادہ ہے کڑی اور بریانی تو بلکل opposite ہے ہاں کہاں بریانی کہاں کڑی ابھی ارادہ ہے بیشتی ہیں ہاں یا تو بریانی بناو یا کڑی چاول بناو جی جی کیا آج کیا تو کوسچن ہے آپ ہاں کوسچن ہے آپ اپنی دوست ہیں یا آپ اپنی دشمن ہیں دوست آرے واہ بہت اچھی دوستی ہے مصالا دیکھتا ہاں ایکسپرٹ ہوگا بلکل مصالا دیکھتا ہاں مصالا نے سب کو ایکسپرٹ کر دیا موسکان اللہ حافظ موسکان اللہ حافظ اچھا چاول دال دیے گئے آپ نے اور چاول دال دیے گئے آپ نے اور اور اس میں ہم چھمچا جائیں گے تاکہ یہ اچھا ساتھی ساتھ میرے پاس یہ کیونکہ فالودا کیا ہے تو میرے پاس فالودا کی سوئی ہیں موجود ہے اس کو میں نے سوک کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ تکریبا میں یہ بھی ون فورد کپ لوں گی تو ابھی میں اس میں سے جسی مجھے چاہیے کیونکہ یہ زیادہ لگ رہی ہیں تو میں اس کو یہ دال کے بھی اور تھک ہو جائے گا کو کھیر کا ہاں تو یہ تکریبا میں ابھی نہیں ڈالیں گے ابھی نہیں وہ انڈ میں ڈالیں گے تو یہ میں تکریبا یہ لے لیے ٹھیک ہے سیئے ہمیں اس کو ہلکا کر دوں حاں پکتا رہی اچھا اب آپ نے اگر آنا ہے اس طرف شکریہ اور اچھی chalkacz کو یہ گوڑا task یہ دکھائی کا محسਓ ہے اسے حل útil ہیں اور کیا چاہیے آپ کو میدہ اور آٹا ہے سوی ویڑا کلام مسóی ویڑا Remote معلوم آپ افداد کلام سویڑا اور افیاد وہzone کیم ایدوں سویڑا سویڑا ضخم چینی مجھے سائی ہے اس میں میں 1 ٹی سپون چینی اٹھ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں تقریباً 1 ٹی سپون چینی اٹھ کر دی اس کے علاوہ جو ہے وہ سولٹ ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ میں تقریباً ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سولٹ اٹھ کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ چکن ٹک ہے ٹک ہے ٹھیک ہوں ٹک ہے اس میں اٹھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے اس میں 2 ٹی سپون ہوئل اٹھ کر رہے ہیں تو وہ مجھے Nintendo آپ کو سپوس کر دی ٹی سپون اور پانی سے گول ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چکن ٹک کا مصالی ٹھیک ہے یہ بھی چکن ٹک کا مصالی جو ہا ہے یہ بھی کیا ہم کو ہم سوات کا مصالی استعمال کر رہے ہیں اہا ہاں اس میں سوات کا مصالкон آر سلام�를 � penso ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبا ہی KATR ٹھیک ہے آج تو بھی فل سواد چل رہا ہے ہم نے سواد کے مسائلوں کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں پہلے مکس کر لوں گی ان سالی چیزوں کو تاکہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا لگ سے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالرے اسلام علیکم فائزہ الحمدللہ جی فائزہ بس ہمارا ماشاءلا بہت اچھا جا رہا ہے سال بھی دیکھتے ہوئے وقت دورانا ساتھے مسالہ سے اب شایے محرر ہو گئی ہوں آج تو کم ہو گیا دیکھی تو ہوں لیکن ماشاءلا شوز بھی کریں آپ لو کے ساتھ کامی ہمارے آج کتا شوز کیے آپ آئی بھی ہو آپ آئی بھی کے لئے میں نہیں آئی ویسے کریں تھی ساتھ بھی اچھا تو خوب نئے نئے کھانے رسیپیز تیار کر رہی ہو گھر پہ بلکل کرتے رہتی ہاں ہی بلکہ میں نے ہزبن کی پسند کا پرون کری بنائی ہے اوہو پرون کری ویری گوٹ اچھا ہم بھی پرون بنا رہے ہیں شرمز بنا رہے ہیں ہم بٹر فلائی شرمز من سالوہ کے ہاں سالت سالت رائے کروں گی ہاں ٹھیک آپ لوگ کو ایڈوانس مہیر مبارک آپ کو بھی آپ کو سنکانسا یہ کہ انسان اپنا سب سے اچھا دوست خود ہوتا ہے اور لیکن جو ہے وہ خود خود دیتا ہے خود ہو چکا ہوتا ہے ہاں کاش یہ کر لیتے کاش وہ کر لیتے کاش یہ کر لیتے بلکل تو آپ کبھی کبھار تو جیسے دوستوں سے اپنا شیئر کرتے نا اپنے آپ سے بھی شیئر کرتی ہوگی اور یہ تو اچھا نہیں ہوا ڈیلی 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 خود خود اس کو ڈیلی ڈیلی موسیقی 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 امید ہے کہ وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو سکھائی ہیں ان پر عمل کر رہے ہوں سینی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہے آپ بہت ہی بہت خوش ماشاءاللہ میری بکرون کی لکھوں کی میری بھی لٹری نکل آتی ہے واہ بہت خوش مبارک ہو بہت شکریہا کتنا مزے کارا صبح تو بس ہماری لٹری نکل آتی ہے سنے کیا کریں گی اب اس لٹری کے پیسو کا بس دیکھیں اسی طرح کیسے آپ پوش کریں گے کیسے آپ جو کچھ کریں گی وہ کچھ کریں گے ہم بھی ہنے سوچنا پڑے گا نا کہ کیا کریں ہاں سوچنا پڑے گا میں نے ایک ہرن بات کرنی تھی آپ سے کہ جو سواد مسالے جیسے آپ نے اس دن کڑائی بنائی تھی تو بہت اچھا ہے میں ضرور خود بھی ریکومنڈ کروں گی کہ میں لائی ہوں میں نے بنایا ہے اور بہت اچھا بنا تو مجھے شکریہ دا کرنا تھا سواد والوں کا بھی کہ بہت اچھی انہوں نے یہ نکالی ہے پوش کی اور بیفرنٹ پوڈ ہیں اور میں آج بھی ضرور یہ شامی کباب کا مسالہ جو ہے وہ سواد کا لے کے آؤں گی اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھے مسالے ہمارے جو ہے نا یہ پاکستان میں اچھا ایک ایڈیشن ہے مسالوں کا خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے شامی کباب کی واقعی میں نے کھولا نا دی بالکل تو ان کا شکریہ دا کرنا تھا اور کرن آپ سے بھی بات یہی کرنی تھی کہ جو ہم سوچ اپنی کرتے ہیں اپنی آپ سے باتیں کرتے ہیں تو سمٹائمز ہم اپنے دشمن بھی بن جاتے ہیں دوست بھی بن جاتے ہیں اپنی ہم کے کانسلنگ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ہم دشمن ہی بنتے ہیں اپنے آپ کو اتنا رولاتے ہیں تو بس بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کو اور آپ سب کو جو ہے اچھا پروگرام پیش کرنے کے دیے بہت بیل دن اور بہت اچھا لگتا ہے تینکیو بہت شکریہ تینکیو سو مچ بہت شکریہ واو شاہینہ لٹری نکلے تو کیسا لگے لٹری نکلے تو کیسا لگے ایسی ہی خوشی ہونی چاہیے ہاں کہ کوئی پروبلم ہے ہی نہیں ساری پروبلم ہو گئی بھئی لاکھوں کروڑوں کی یہ ہے کہ طرف سے ہی نہیں ایسی ہی نکلیں ٹھیکی نکلے تو کیسا لگے نکلوا دوں گی ایسی ہی سوچھ سوچھ کے دیکھنا ایسی ہی نے لٹری نکلے گی ہمارے ایک بریک لینے اور تب تک جو ہم نے کرنا کیا کچھ نہیں بھی بس بریک لینے سے پہلے میں اس کو مارینید کر دیکھا تکا مسالا لے سواد کا مسالہ؟ آج تو ہم سواد ہی سواد کھائیں گے اور میں سارے مسالے اس بہانے چک پی لوں گی یہ ان کا فریور ہے کیسا کڑائی وہ سٹو گوڈ اور اب ہم استعمال کر رہے ہیں تکہ مسالہ ٹھیک ہے تکہ مسالہ بونلس چکن میں ہم ڈالیں گے اور مزید کچھ نہیں ڈالیں گے اس میں ہر چیز شامل ہے تو ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد پھر واپس لیتے ہیں کھانے کا مزا بڑھتا جائے جو بھی کھائے کہتا جائے لائے دی بی کیس پیار بڑھائے لائے دی بی کیس پیار جی خوش آمدید بہت اچھی خوشبو آرہی ہے ایک تو شامی کباب کی جو ہم نے چڑھا کے رکھے اور یہ فالودہ کھیر آلماس ڈن ہے فالودہ جو رنگ برنگی سر ہی آپ نے دانی تھی وہ بھی پک گئی ہے اچھا چینی ابھی تک ہم نے نہیں ڈالی ہے نہیں ڈالی ہے تو وہ اب ڈال لے ہیں اب اس میں چینی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں آپ جب اس کی کنڈیشن دیکھیں میں سادی ساد دیکھاتی چلوں اب اس میں اس ٹائپ کے ببلز آرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ اٹھوز ڈن اور اس کے بعد جو ہے اب ہم اس میں سر بڑی جیسا کلر آگیا کلر آگیا فالودے کی منتب ایک شکل آجے گی نا سر بڑی جیسا کلر آگیا ٹھیک ہے 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 ہاں تو یہ میں نے اس کو شگر ایڈ کریں شگر ڈال کر بھی ہم اس کو 5 منٹس تک پکائیں گے اور پھر اپنی سیکنڈ گرسی پی کی طرف چلیں گے اچھا آپ نے کوئی کیورا شیورا کچھ نہیں ڈالا نہیں ابھی اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ابھی مطلب باعت میں ڈال دے ایک اگر اس میں ڈروپ ڈال دو ویسے نہیں بھی ڈال دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک پالودے کا فلیور ہے تو یہ کھیر سے تھوڑا سا ہٹ جاتی ہے تو اس میں اگر آپ نہیں بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اس میں نرز اور ابھی میں اس میں پسوہ کھوپرائٹ کروں گے تھوڑا سی چینی اس میں میلٹ ہو جائے اس کے بعد صرف ہم نے دودھ میں الائچی ڈال لی تھی اور اس کے بعد میں ہم نے چاول گرین کر کے ڈالیں بہت سمپل اور ایزی ہے بہت سارے لوگ بوائل کر کے ڈالتے ہیں تو اس کی ہینڈلنگ تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ گرین کر کے ڈالیں گے وہ پسٹو مہنے ہو جائے تو ایزی ہے بہت سارے ہی چینی ہم نے گون لیا ہے یہ پادا پسٹے آقے آگے کٹھوکے ہم بچی ہم بچی اب ہی چھوڑی سیکھوڑی سکاہ اب سکوڑی سیکھوڑی سکو من خوک کریں گا اس میں یہ ملتے ہیں ملتے ہیں چھوڑی ثقی چھوڑی ایزی مائرینیٹ کہ کیا تھا اب تالیں سیکھوڑی آنڈی 30 منٹ سوات کا ٹکا مسائلہ ہم نے لیا ہے بوننیس ٹکن ملتی ہے اور یہ چکن پاراتے بن رہے ہیں اب میں کوپ کرنا ہے کوپ کرنا رکھوں گی میرا کھارا تو کھر ہو گئی چینی بھی ملتی ہو گئی چیلے پہلیے کھر نکال لینا پھر اس کو کوپ کرنا اس کو ڈھکی ایلڈ کرتا ہے اس میں میرے پاس تقریباً 1 4 cup جو ہے وہ پسواہ کھوپرا موجود ہے تو میں اس میں یہ تقریباً سارا ہی ایڈ کروں گی اس سے بہت اچھا پلیور آتا ہے آپ زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ اچھا پلیور آئے گا لیکن بہت زیادہ نہیں ہر چیز کی ایک قوانٹیٹی ہے جب آپ 1 کےجی کا یوز کریں تو آپ 1 فورد کپ جو ہے وہ ہر چیز دے سکتے ہیں ہاں کل کا کھوپڑے کا پلیور تو اس میں میں نے ساری چیزوں کا جو ہے وہ 1 فورد کا کپ کا حساب رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہماری یہ فالودہ کھیل فالودہ کھیل ربڑی کھیل اس کو دیکھ کے لگ رہے نا ربڑی کھیل ہے ہاں کھویا ڈال دیں گے تو ربڑی بن چاہیے گا ربڑی کھیل بلکل ربڑی فالودہ کھیل ربڑی فالودہ کھیل کچھ بھی ریسپیز انسان کی اپنی ہوتی ہیں اب وہ پتہ ہے سب سے پہلے ریسپیز کون لائے کبھی یہ سوچ ہیں ہم لوگ بیٹھ کے سب سے پہلے یہ مطلب ہم نے اپنی امیوں سے سیکھا دادیوں سے سیکھا سب سے سیکھا لیکن جب ہم کبھی سوچنے پہلے گا انہوں نے کس سے سیکھا ہوگا ہاں سب سے پہلے یہ ریسپی کیا آئی ہوگی سب سے پہلے یہ ریسپی کیا آئی ہوگی پس تکوش بنا ہوگا ریسپی انسان کی اپنی ہوتی ہے سبزی بنی ہوگی ہاں ہاں کیسے ڈالا ہوگا سب کچھ مائے کبھی کبھی سوچتی ہو sintی مائے مائے سوچتی ہو یار یہ سب سے پہلے ریسپی جو ہوں کون لیا ہوگا آپ آپ کھا ہاں 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 اسلام علیکم ắ میں ارے بھائی کسی کی لاکھوں کروڑوں کی لٹری نکلی ہو اس کا کیا حال ہوگا کہ تو خوش ہوگا وہ لوگوں کی وائیبریشن ملے گی لوگ سنیں گے کہیں گے کہ اے کرن کی لٹری نکلی ہے یہ دیکھئے پھر میں کیسے ریالیٹی میں لے کر آتی ہوں آپ کی تھوٹس کو بھی ہاں جی کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیوں اترہ ڈاؤن ڈاؤن ہے ہسیں مسکرائیں خوش ہوئیں بغیر کسی ریزن کے اور کوئی ریزن چاہیے تو میری طرح ریزن بنا لے لٹری نکلی ہے ہے نا آپ کی لٹری نکلے گی تو آپ کیا کریں گی آپ کی لٹری نکلے گی اگر پرائز بارڈ لگ جائے گا تو کیا کریں گی ارے بھائی آپ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہو ہم سے ہم کیا کروں کوئی بات نہیں آپ شو دیکھو انجوئے کرو خاموشی میں بھی ٹھیک ہے آج کوشن ہے کوئی نہیں کوئی کوسٹن نہیں ہے اپنے سارے میں نے سوال کیے اس کا تو جواب دیا رہی ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ہا جی باش 365 ہے آپ لگوں کے لیے پوختلف چہروں میں یہ کتاب استعمال کی جاتی ہے لستان کوپانز ہیں اس میں یہ صرف ڈائنن کے لیے نہیں ہیں بلکہ ٹیک اوویز اور ڈیلیوریز میں بھی یہ کوپانز استعمال ان پر ساری ڈیٹیلز لکھے بھی ہوتی ہے تو یہ اب بھی آپ کے لیے یوسپل ہیں یہ اور اس میں کراچی، فیسلا بار، ماولپور، پنجاب، لاہور بہت ساری ڈیٹیز ہیں پاکستان کی جہاں پر آپ یہ اپیل کر سکتے ہیں اور کیا ہے بھائیہ ہاں آپ کیا کر رہے ہیں اچھا اب میں نے چکن جو مرینیڈ کر رہی ہوئی ہے وہ اویل میں ڈالی ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ڈھکوں گی تھوڑا سا تاکہ یہ گل جائے اور تم نے یہ وہ کرنا ہے نا ہاں بھیلنا بھی ہے نا ایسے 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 بھیلے گی خونچا گانا ہاں ایسے 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 یہ کون سا ساؤں گے کیا ہے گانا ہے یہ یہ کوئی ایڈ تھا شادی کا گانا تھا شادی کا گانا تھا ہاں مجھے ایسے لگا کہ سنا ہے لیکن یاد نہیں آرہا ہاں ایسے 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 کاری والن فاکاری در kolay رکھک نہ اگر اینrops نہیں باب کہ مسکون تو پر رب ہاؤکو بعد ٹھنس سنے تو ، کہ شائنا پراتے معا��ار نا خب تلا لو ط بعض آپ چل cancer ٹھیک چاہنا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سی پاک ساف یہ کھیر مجھے میری باڈی کو سب صرف پائدہ پہنچائے گی اور طاقت دے گی اور میرے مقصد میں کامیابی دے گی سب کو خوشیاں دے گی میرے اندر بہت اچھی اچھی سوچ دے گی ایک کمی ہے کیا چینی کی نہیں بس ٹھنڈی نہیں ہے ٹھنڈی ہوگی نہ تو بہت مزائے گا بہت سمپل سی ہے اور لائٹ ہے بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے لیکن لیکن کھوی سوٹنس جو ہوتی ہے مجھے کھوی خویاں اور اس طرح کی چیز ہم نے ڈالی ہے سادی سی ہے کھوپرے کا بھی فلیورہ رہے ہے چاولوں کا بھی ہلکا سا اور سوینوں کا جو فالودا آپ نے ڈالا ہے لائٹ سی ہے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اچھا جی دوسری طرف آتے ہیں چھائینا آپ کیا کریں چھیکن چھڑائی بے پراتے کے لیے چھڑائی بے چھڑائی بے چھڑائی بے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی پراؤنز جو ہے وہ فرائے کروں گی تاکہ وہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر ہم اس کو سیلڈ میں ہوس کریں ٹھیک ہے جی اب بٹر فلاں شرمز ہم استعمال کر رہے ہیں مونسلوہ کے مونسلوہ کی بے شمار پروڈکٹس ہیں اور بہترین ان کی جتنے بھی آئیٹمز ہیں وہ ریڈی ٹو کک ہیں فریزر سے نکالیں اور تیار کریں اس اٹس کھانا چاہیں اس اٹس کھائیں نہیں تو آپ بہت ساری ویریشن کے ساتھ ان کو کچھ بھی ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں جس میں کوفتیں ہیں اور چکن فرائز ہیں سارے فرائیڈ آئٹمز ہیں اور اب یہ ہم بہتر فلاں شریمز پی کر رہے ہیں اس کو سالڈ فارم میں ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ بڑے بہتر فلیٹر چاہیے نکالنے کے لیے یہ رہا ہے سب کچھ ہیار موجود ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پلین پراتھے بھی تھے مانسالوا کے لیکن کوئی بات نہیں ہے اس میں میرے ہاتھوں کا کو دولتا اور لو بnine دار ہے آپ بھی بڑی سبلووں میں اس میں ٹھو processed جو تولد کتا ہے آپ کی ستوال پہertے ہیں اور اس کے ساتھ میرا حال سے نہیں ہے میرا حال سے وہ دوسرے پیکٹ میں وہ ہوتی ہے سوس کے ساتھ ٹھیک ہے جی شرم سلمن اچھا آٹا گون کے رکھا بائے آٹا گون کے رکھا بائے اور اس کا ریشہ ہم کریں اس کا ریشہ کریں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں چھکن پاراتھا ہے کچھ نہیں چیز چیز پاراتھا ہو جاتا ہے اس فقط میں نہیں کروں گی اور لیکن یہ کہ آپ اس میں چیز ایڈ کر دیں اس سے بہت اچھا فلیور ہو جاتا ہے بلکہ میں گھر میں تاہتا ہوں تو چیز ایڈ کرتی ہوں ابھی آج کون کون ککن کرے گا آج بھی میں کروں گی جاکے کوئی بات نہیں کس چیز سے کھتی ہوں آجا کپڑے دھونے والی آتی ہے کپڑے دھونے والی آتی ہے کپڑے دھونے والی آتی ہے میں خود دھونے والی آتی ہے آج کل ہم شفت ہوئے ہیں تو سارے کام خود ہاں گھر کے کار رہتے ہیں کپڑے دھونے والی آتی ہے کپڑے دھونے والی آتی ہے کپڑے دھونے کپڑے دھونے والی آتی ہے کپڑے دھونے والی آتی ہے کپڑے دھونے والی کپڑا تو کپڑے دھونے والی napکڑے دھونے والی ظلہ کروں گی رائکن کروں گی کروں گی سٹارٹ کروں گی میں کر رہی تھی سارے پارک جوگنگ میں نے سٹارٹ کر رہی ہیں تو اس کے بعد کرنی نہیں ہے تمہیں دبلہ اسی لئے کروں گی دبلہ ہونا ہے بالکل ہونا ہے اصل میں میرے ماشاءاللہ بھی بیٹا ہوا ہے ایسی زندگی چاہی ہے ایسی زندگی چاہی ہے یہ ہے ہم لوگ اتنی افرٹ نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے اپنے لئے دیکھو خود کہہ رہی ہو یہ بات ہے یہ بات ہے ہم اتنی افرٹ نہیں کر پاتے بگوز اتنی ساری ماشرل رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں اپنے لئے ٹائم نہیں ملتا لیکن نکالنا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے وہی والی بات ہے اپنے آپ سے جب باتیں کرتے ہیں ہم تو سب سے پہلے ہم ہے پھر وہی بولتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتلیسٹ حافی نماتے ہیں آپ اٹھیں جلدی آپ اپنا الام آپ اپنے آپ سے اچھی باتیں کریں وقت کیا دین ہے اپنے آپ سے اچھی باتشید کریں اپنے دن کو سٹارٹ کرنے کے لیے آج دن آپ کو بہت اچھا گزرے گا اس طرح کی باتیں کریں ابھیجیے لکڈاون سے پہلے ہم جا رہے تھے جوگنگ پہ اب سارے پارکس ملتے ہیں سیویو کھولا ہے سیویو میں بہت لوگ آتے ہیں ہمارے گھر سے فوقاتے چاہی دن کے لئے تو بلوک پاکیم سے بہت دور حسان سارہ ہمارے جاں پورا واقعی دنبر ایک دنیا سیویو کھولا ہے سیویو کھولا ہے آج دنیا یہ چھ کریں ایسا ہیسا ہیسا بات میں ساہینہ کیری ساہینہ کری ہیسا ٹھا ہیسا ٹھا لیے باتے ہیں کھو دیکھا ہیسا ٹھا ہیسا ٹھاہ جو ملتا ہے؟ ہاں چکن ہوا گئے ہونچ میں ساستے گئی ہم کریں کبھی وظنر از این کے بعد اور ہم کریں گے اگر کھوش ہو جاتا ہے یہ کھوش ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم پیس لے سکر وقت ہم رکھ لیے نہیں پیستے وقت کچھ اور ایٹھ تو نہیں کرنے صرف کھرار دھری اور ہری میرچے پیستے وقت ہم ایٹھ کریں گے پیستے وقت ہم کھوش کریں گے یہ دیکھیں یہ کی طرف کی ہے اور بہت سائے لوگ اس کو پیسنے کے بعد ایڈ کرتے ہیں پر میں ساتھ ایڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ موہ میں نہیں آتے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں میں ساتھ ڈال کے اس کو گرینڈ کروں گی سہی ہے جی سہی ہے سہی ہے اور یہ پرون شرمز ہم نے بہتر فلا شرمز اس کے منصالوا کے فرائی کیے اور یہ ہم سائلڈ بنا رہے ہیں سائلڈ ہم کوککلی بتا دی کی کیا کیا دال ہو سائلڈ سائلڈ کے لیے جو ہے یہ میرے پاس کیا بیج ہے تو میں اس کو لے لوں گی ٹھیک ہے تکریبا ساری لے لے لیتا ہوں سائلڈ اچھی سی بندی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میرے پاس چومیٹو ہے یہ میں نے ڈال دیا اس کے بعد میرے پاس یہ گرین انین ہے لیمینڈ ڈالوں گے میں اس کے میں نے یہ نکال کے رکھے میں اچھا مجھے چاہیے کالی مرچ اور کٹی مرچ ہم سواد سواد کا ہے ہمارے پاس لال کٹیوی مرچے اور سیاچ کابچ تو کٹیوی مرچ میں اس میں اٹ کر دی جاری ہوں یہ اپنے حساب سے آپ اٹ کر لیں اور اور کالی مرچ میں اس میں تقریباً ہاف ٹی سپنگ اٹ کر رہی ہوں میں اس کو ڈائریکٹ ڈالے دیں ٹھیک ہے بہت اچھی چیز کی ہنڈلنگ ہو رہی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی اچھا میرے پاس مایونیز ہے یہ میں ساری مایونیز اس میں اٹ کروں گی اور اچھا میرے پاس کہاں جو ہے وہ کیچپ ہے میں اس میں کیچپ بھی اٹ کروں گی اور پھر ہم نے شرم سے اس کے وہ اس پیس کریں چھتے پیس کریں آپ اسی ڈال کے چاہے بڑے اس میں آپ اپر سے سجا سکتے ہیں تو میں یہ اس کو پیسے وڈ کروں گی اور ٹھیک ہے اور مکس کریں اور ٹھیک ہے انجوائی کریں یہ لئے ہے تو جاندی کیا ہے جاندی چاہیے ہم کو روٹی چاہیے 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 چکن کو بڑھ Prison اس میں گھر بڑھے پھر ٹھیک پھر بڑھے پھر ٹھیک پھر بریک آگئے اچھا ٹھیک ہے ہمارے شامی کباب بھی تیار ہے ہم نے صرف فرائے کرنا ہے ہم بریک میں فرائے کرتے ہیں اور جو چکن کو آپ نے سواد کتکا مسالہ ڈال کر ہمیں ہلکی سے آئل میں سوتے کیا تھا اس کو ہم شٹریٹ کر کے اب پراتھا پراتھی کی طرف آئیں گی اب تو جا رہے ہم پھر بریک پر جا رہے ہیں پراتھی کی طرف آجیں گی ٹھیک ہے بریک لے لیں بریک کے بعد واپس آتا ہے شامی کباب بھی تلتے ہیں اور ایک پراتھا بھی تیار کر کے رکھتے ہیں آپ لوگوں کے یہ اس بریک کے بعد ملاقات چکن پراتھا اجسا بول لے اس چکن دو سو پچاس گرام چکن تکا مسالہ دو چاہ کے چمچے میدہ ایک کپ آٹھا ایک کپ چینی ایک چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ ترکیب ایک بول میں آٹھا میدہ چینی اور نمک مکس کر کے گون لیں اب چکن کو کٹ کر اس میں تکا مسالہ ڈال کر مکس کر لیں پھر پین میں تیل گرم کر کے چکن پکائیں اس کے بعد پراتھی بھیل لیں اور اس میں چکن شامل کر کے دیمی آرچ پر فرائے کر کے سرف کریں فالودہ کھیر اجسا دودھ ایک کلو چاول ایک چتھائی کپ رنگین سوئیہ ایک چتھائی کپ چینی تین چتھائی کپ بادام چھے عدد پستے چھے عدد الائچی تین عدد پسا کوپرا ایک چتھائی کپ ترکیب ایک پین میں دودھ کو الائچی کے ساتھ اُبال لیں اب اس میں چاول ڈال کر دس منٹ پکائیں پرس میں سوئیہ شامل کر کے تیس منٹ پکائیں اس کے بعد اس میں چینی ڈال کر پانچ منٹ پکائیں آخر میں پسا کوپرا اور بادام شامل کر کے سرف کریں پراؤن سیلٹ اجسا جھنگی آدھا پکٹ ہری پیانز ایک ادد کوبھی ایک ادد ٹیمارٹر ایک ادد لیتون کا تیل دو چاہ کے چمچے لیمون کا رس آدھا چاہ کے چمچہ میونیز تین چاہ کے چمچے کیچپ دو چاہ کے چمچے کالی مرچ ایک چوتھائی چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ کٹی لال مرچ ایک چوتھائی چاہ کے چمچہ تیل فرائنگ کے لیے ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے جھنگیں فرائے کر لیں اب ایک بول میں کٹی سبسیاں کیچپ میونیز لیمون کرر سیتون کا تیل مسالے اور جھنگیں جال کر سرف کریں شامی کباب ارسا گائے کا چکن کا قیمہ ایک کلو چنے کی دال دو سو پچاس گرام پیاس دین سے چار عدد لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ درک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پٹے انڈے ایک سے دو عدد کٹی ہری مرچیں دین سے چار عدد کٹا ہرا دنیا ہس پہ ضرورت تیل ہس پہ ضرورت کباب مسالہ ایک پیکٹ ترکیب چنے کی دال دھو کر تیس منٹ بھگو کر خوش کر کے رکھ دیں اب ایک پین میں تیل قیمہ بھیگی چنے کی دال ادرک لہسن شامی کباب مسالہ اور تین گلاس پانی ڈال کر اوبال لیں پھر سے خوش کر کے گرانڈر میں اچھی طرح گرانڈ کر لیں اس کے بعد اس گرانڈ کیے ہوئے مکسچر میں ہری مرچیں اور ہرا دھانیا ڈال کر شامی کباب کی شکل دیں اب انہیں انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کر کے سرف کریں لائبلی ویکنڈ تو بھی کھائے کہتا جائے لائبلی ویکنڈ لائبلی ویکنڈ پراؤن سیلڈ اجسا جھیں گے آدھا پکٹ ہری پیانز ایک ادد کوبی ایک ادد ٹیمارٹر ایک ادد لیتون کا تیل دو چاہ کے چمچے لیمون گرس آدھا چاہ کے چمچہ میونیز تین چاہ کے چمچے کیچپ دو چاہ کے چمچے کالی مرچ ایک ٹھا تھائی چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ کٹی لال مرچ ایک ٹھا تھائی چاہ کے چمچہ تیل فرائنگ کے لیے جی شامی کباب کو ہم یہاں فرائے کر رہے ہیں کیونکہ ریسیپی میں ہم جو ہے وہ سواد کی ریسیپی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ انڈے میں بعد میں آپ ڈپ کر کے اس کو فرائے کر رہے ہیں ہم بالکل ویسی ہی ریسیپی فالو کریں گے اور یہاں پر آپ نے پراتھا بھی تیار کر دیا دو پراتھے بنائے بیچ میں آپ نے صرف اور صرف اس کی فیلنگ ڈالیے کوئی سبزی کچھ بھی نہیں یہ صرف چکن پراتھا ہے سادہ سا اور ہم اس کو تلنا شروع کر دیں گے چلو اب تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں آئیے جی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شاہینہ کی آزبن سے اسلام علیکم اور یہ ہے بانجی یہ ساتھ میں آئی ہے یہ آپ کی فیمیل میں سبتی گولڈن گولڈن بالے میک لگے آپ نہیں بس ان کے ہیں اور میرے بس اور ایک بانجی اور میں نے کہا یہ ساری پوری فیمیلی میں یہ ماشا اللہ سے خوبصورت کالر بالوں کا کیسی ہے یا میں ٹھیک ہوں مزا آیا شو میں جی بہت آیا دیکھ رہی تھی آپ جی کھانے پینے کا شوق ہے بہت کیا کھاؤگی اس میں سے آج جو بن رہا ہے میں کھاؤگی پران سالد وہ تو بچے گا ہی نہیں رہا مہت جو اور آپ کو بھی فرمایشیں چلتی ہیں آپ کی رشاہینہ سے ہاں بس جو بنا دیا کھا لدے آجا تو زیادہ وہ نہیں ہے ہاں بھی بنادے ہوں کبھی سبب بنادے کی کاریلے بنادہ کھالے گا ہاں کירے مجھے پسند آجا کاریلے کی مہere کاریلے کیما ہاں بات پسند ہاں کاریلے کیما کھاublicا بست آجا کاریلے کیما پھر کہیں گے شاہیرہ کچھ اور دے دو کچھ کچھ کر دو یا یہ بنا دو انڈے بنا دے کچھ اگر سمجھ نہیں آتا تو پھر وہ مجھے جو پسند ہے وہ ٹیمارٹر کی چٹنی ہے تو وہ بنوالے لے روٹی یا پراتے کے ساتھ روٹی کے ساتھ ہم آج بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ سے اچھے اچھی بات چیت یہ ہم زیادہ ایسا لگتا ہے کہ میں مخاطب ہوں خواتین سے ہی نا ابھی مرد حضرات لوگ اپنے آپ سے کیا کیا بات کرتے ہیں اور اندر کیا چلا ہے؟ انسان کو جو ہے اچھی سوچ رکھنی چاہیے ہاں چھوڑ دے انسان کو آپ کیا سوچتے ہیں اپنے اچھی سوچ رکھتا ہوں کچھ نیگیٹیو نہیں چلتا آپ کیا نہیں کچھ سوچ رکھتا ہوں کہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو یہ تمہارے لیے نہیں ہے ایسا نہیں سوچتا میں ایسا سوچتا ہوں کہ سب کچھ انسان کر سکتا ہے صحیح ہے میں کر کے دکھاؤں گا اپنے آپ کو ایسے موٹیویٹ کریں اسپیشلی اسے ایج میں بچپن میں ہیبچوں کو ایسے ہی سوچ دینی چاہیے کہ تم سب کر سکتے ہو اپنے اندر اچھا چلا شاہیے آپ کو سوچ بھی اچھی جنوب خارج کرنی چاہیے ہے سوچ آماتیقلی آتی ہے پر بچھ چھوٹے سوچ تگریہے شاہیے 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 سوچ بھی اچھی رکھنی چاہیے ہم زوج odd parf chuyamos و جíveisró بھی اپ Mangy ہاتھ وہ ہمارایں سر دوبارہ ہاتا ہے اور اس پہ گلاھoun placٹرین ہوں رہی نہیں diferentes ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں نہیں سکھا MBhuit کہ تو ع чувствlichkeit تم اپنے لیے بھی اچھا سوچو تدوسرے کے لیے بھی اچھا سوچو تد Leo تدوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو ضائف يوسرا بالقط söyleyeム تو بiders یا اتنا؟ یہ سوچ رکھنی چاہیئے بھی التال کر رب تو آپ دوسرے کے لئے اچھا سوچ پائیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچ اپنے سے ہی اب تک شروع نہیں کریں گے یہ جائے گھنگی اپنے لئے تو اچھا سوچتا ہے یہ زیادہ تک شرور ہے انسان جو ہے اپنے لئے اچھا لیکن سامنے والے کے لئے بھی اچھا سوچنا چاہیے ہم مطلقا ہم نا شما ہم مطلقا ہوں اپنے لئے تو میرا سی ہم میرے صاحب کیا کیا چاہیے آپ کو مجھے ایک پلاتر اور ایک سب ہی رکھا ہے دونوں پلاتر یہاں رکھے میں اچھا ہمارے آج کی ونرز کہ میں نام بھی announce کرتی چلو جی کون فائزہ ہیں کراچی کی واوش 365 انہوں نے ون کی ہے اور ہیدراباد سے آئیشہ آئیشہ نے ون کی ہے ہیدراباد کی واوش 365 آج کا شو امید ہے کہ آپ نے انجھوئے کیا ہوں رات میں ہمارا شو ریپیٹ ہوتا ہے نو بجے ضرور دیکھ لینا اور یہ کہ کیا کیا ہو گیا ابھی کباب سائی ہے کباب سائی ہے مجھے صرف کبابوں کا فلیور چیک کرنا تھا کیونکہ ہم نے سواد شامی کباب خیر بہت مزی کی بنی ہے سالڈ سمپل اینڈ گوڈ اور میں تو اس کے خیر صرف شرمز چکھے ہیں آپ کو ناشتہ کر رہے ہیں جی سب کو لے کر آئی ہو ناشتہ سالو جی کباب بھی ہو گئے کال انشاءاللہ ہمارے شو پر نئی ریسپیز پھر آپ کو سیکھنے کو ملیں گی ہمارے شو پر نئی ریسپیز پھر آپ کو سیکھنے کو ملیں گی میں کھر تو آپ کو یہ کھل کر دیں کس کا گھی کس کا گھی پراتھے کا اوہ گھی تیل لے لے کوئی مسلاں نہیں گھی میں سائے گھی چاہیے ہم کو ٹھیک ہم کل بھی بتا دیں ابھی ٹائم ہے میں دو منٹ ہے اب تک تمہیں ٹیسٹ کری لوں گی نکال دو میں ایک اس میں نکالتی ہوں پلیٹ میں اور آپ کے حزبن کو بھی تیسٹ کرواتی ہوں کھائیں گی آپ کھائیں گی یہاں یہ明ہ ان ملوانی ہے کھائیں گھیں اب تو بہنی میں چاہتے ہیں کھائیں گھیں آپ کو کھائیں گھیں پاہتے ہیں با کرے کی میرے جاندی چیزد مطلب بہتے ہیں اور اس کے لئےے اور دور پرسکتے ہیں اور مطلب بہتے ہیں تو آپ سے کٹھائیں کریں تیسٹ کر تو ہمارکہ مقابل سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ جا کہیں آپ کو بھی رہے ہیں بھی بہت سکتے ہیں آمکہ ساکھ میں کباب ہے کھانا بہت اچھاً جایکہ ہے وہ شاہنہ کے شاہنہ کھانا بہت اچھاً اور اس کو شہر کرنے کیا مجھے کہے ہم تو thats کی میرے تو آپ کو Nhٹاں بان لہتا ہے ہم جگہ کی ب competed اٹھا ، اور پیارہ چڈنیا پیار homo ہم زند gros لائے بknown انتظارم بات ان کے شاہر ڈو، شاہر مربان وہ خنگ کیوکنگ کریں گے اب دوسرے بات پніے اور اگر وہاں کھائیں گے جن کو شاہد گئے صرف ہمیں ایک سبتر ہزبنز کوکک کریں گے ہمیں اپنے شوائل ہاں سایی جی یہاں ہمارا آج کا شو امید ہے کہ آپ نے انجوائی کیا ہوا اور ریسپی ضرور ترائی کیجئے اگر اید کے لیے بھی نئی نئی ریسپیز آپ کو ملیں گی ہمارے دوسرے شوز میں سے بھی آپ ضرور ترائی کیجئے اور اب کل دیکھتے ہیں کہ کل کی ریسپیز کیسی لگتی ہیں کیسی بنتی ہیں یہ مسالے اچھے ہیں سواد کے یہ بھی میں نے شامی کباب بھی چکھا ہے and it's good تو ہمیں دیجئے اجازت بہت سارا خیال رکھئے اچھا سوچئے اور اپنا اپنی دشمن نہ بنیا اپنا سب سے اچھا دوست بنیا اچھی اچھی سوچ رہا ہے خدا حافظ بہت موسیقی 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 موسیقی